کبھی کسی کی بات کو نظرانداز کرنے سے کتنا بڑا خامیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے اس کا ادھاران ان دور میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک پتنی کے آگاہ کرنے کے بعد بھی پتی نے وہ پنکھا چلانے کی کوشش کی جس میں کرنٹا رہا تھا نتیجہ پتی کی موت یہ تصویریں سیتیس سال کے حیمنت سوریہ دیو کی ہیں پتنی کے ایک چھوٹی سی صلاحہ کو نظرانداز کرنا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا ان دور کے پردیشی پراثانہ کشیتر میں رہنے والا حیمنت کھانا کھانے کے لیے دوپہر کو گھر آیا تھا اسی دوران پتنی نے اسے صلاحہ دی تھی کہ گرمی لگنے کے باوجود پنکھا آن نہ کرے کیونکہ پنکھے میں کرنٹ آ رہا ہے حیمنت نے پتنی کی بات کو گمبیرتا سے نہیں لیا پتنی جیسے ہی نہانے کے لیے گئی حیمنت نے پنکھا آن کیا اور اسے زبردست کرنٹ لگا پتنی جیسے ہی چیف سن کر باہر آئی تو حیمنت کرنٹ کی وجہ سے تڑپ رہا تھا جہاں سے اسے نیجی اسپتال اور پھر ایم وائی اسپتال لے جایا گیا لیکن اس کی جان نہیں بجائی جا سکی پولس نے بھی اس ماملے میں جان شروع کر دی ہے حالانکہ پولس کو ماملے کی جانکاری کافی دیر سے ملی جب حیمنت کی اسپتال میں موت ہوئی اس وقت پولس کو وہاں اس کی سوچ نہ ملی اسی کے بعد جانچ ادھیکاری سیدھے اسپتال پہنچے پولس ابھی اس بات پر یقین کر رہی ہے جو پرتیخش درشے اور پریجنوں نے بتایا جانچ کو آگے بڑھانے کے لیے پولس موقع پر بھی جائے گی جس کے ساتھ ہی پوسٹ موٹم ریپورٹ کا پولس کو انتظار ہے کئی بار چھوٹی سی گلتی جان لیواز ثابت ہوتی ہے حیمنت کا ماملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے پتنی نے بہت سیدھا سادھا سوچھاو دیا تھا جو اس کی گمبیتہ کو سمجھ نہیں پایا اس کی اس نادانی کی وجہ سے نہ کیول اس کی جان گئی بلکہ دو بچوں کے پتا کا سایا بھی اٹھ گیا اور ایک مہلا کا سوہاگ اجڑ گیا مروچ کھانڈے کر سہارا سمیں اندور